محمد شہزاد خان محمد شہزاد خانہ محمد شہزاد خانہ آپ بس اس بات سندازہ لگائیں کہ اگر آپ کورس اے اگر آپ کی سکول فالو کرتی ہے تو آپ کے یہاں نوائے اردو اور گلزارے اردو دو بکس اردو میں چلا کرتی ہیں اور اگر آپ کے یہاں کورس بی چلتا ہے تو آپ کے یہاں جان پہچان بک چلا کرتی تھی لیکن اس بار آپ کے ایک بک اور ایڈ کر دی گئی ہے یعنی اب تک کورس بی میں صرف ایک بک چلا کرتی تھی جان پہچان اس بار ایک بک اور ایڈ کر دی گئی ہے اب وہ کون سی بک ہے وہ بتائیں گے ہم آپ کو آگے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اردو کورس بی کوڈ 303 اس کا کورڈ ہے 003 کورس بی کا کورڈ ہے 303 کلاس 10 کا کورس ہے سیلیبس ہے 2023 اور 24 کا یہ سیلیبس ہے کل نمبر آپ کو 80 ملنے والا ہے اور 3 گھنٹے کا اس پیپر میں آپ کو ٹائم ملنے والا ہے اس میں آپ کا پیپر پیٹرن کیا رہے گا بچوں وہ رہے گا حصہ علیف عبارت فہمی اور شعر فہمی یعنی reading and comprehension اس میں آپ کو پانچ پانچ نمبر کے دو پیسجز دیے جائیں گے دس نمبر کا پیسجز ایک ہوگا اور دو درسی اقتباز دیے جائیں گے یعنی آپ کو unseen پیسجز بھی دیے جائیں گے اور seen پیسجز بھی دیے جائیں گے اور unseen اور seen میں دونوں میں آپ کو یوں سمجھ لیجیے ہندی کا کورڈنگ گردی ہے اور پت دیے دونوں کے ہی آپ کو پیسجز دیے جائیں گے پروز اور پوائٹری سیکشن دونوں کے پیسجز دیے جائیں گے اور دونوں کا آپ کو ان کے تشریح اور ان کے سوالات وغیرہ کا جواب آپ کو دینے ہے چھوٹے چھوٹے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے اور اس پیسج کو پڑھ کر ہی اس کے جواب آپ کو دینے ہیں سین پیسج بھی آئیں گے دو اور دو انسین آئیں گے انسین مطلب جو آپ کے بک میں نہیں ہے ایسے دو پیسج دیے جائیں گے اور دو سین یعنی جو آپ کو درسی کتاب دی گئی ہے جو آپ کو سیلیبس کے بک دی جاتی ہے اس بک سے ہی آپ کو دو پیسج اس میں دیے جائیں گے اس کے بعد بچوں اس سا بیہ جو ہے وہ ہے تحریری مہارت یعنی رائٹنگ اسکلز یہ ٹونٹی فائف نمبر کا آپ کا پورا سیکشن ہوگا اس میں آپ کو دھائی سو دو سو پچاس الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھوایا جائے گا اب مضمون یعنی آپ کو نبند لکھوایا جائے گا اس ایسے میں آپ کو کون کون سے دی گئے ہیں چھٹی کے بعد اسکول کا پہلا دن قومی تیوہار مذہبی تیوہار کسی کھیل یا میلے کا آنکھوں دیکھا حال تاریخی مقامات کی سیر اسکول کا سالانہ جلزہ پسندیدہ شخصیت صحت اور کھیل کود وغیرہ اس طرح کے کچھ ٹاپک آپ کو دیے جا سکتے ہیں حالانکہ یہ سارے کے سارے مضمون ویڈیو فارمیٹ میں آپ کو چینل پر مل جائیں گے آپ کو جو بھی مضمون چاہیے اس مضمون کا نام لکھئے گا آگے ایس کے ایڈیوزن ٹائپ کیجئے گا آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا ان میں سے جو مضمون نہیں ہے تو نیا سیکشن جیسے سٹارٹ ہوا ہے ہم باری باری آپ کے بکس کے ساتھ ان گرامیٹیکل چیزوں کو بھی باری باری کروا دیں گے اس کے بعد تیسرا سیکشن جو ہے بچوں وہ ہے درخواست اور خطوط نکاری یعنی اپلیکشن این لیٹر اب اس میں درخواست میں فیس مافی سیکشن بدلنے کی کسی تقریب میں شرکت کرنے کی اجازت وغیرہ کہ آپ کو چھٹی کی وغیرہ کی اپلیکشن لکھوائی جا سکتی ہے اور آپ کو خط یعنی لیٹر لکھوائے جا سکتا ہے بھائی کے نام والد کے نام والدہ کے نام بہن بھائی کے نام کسی کی بھی نام آپ کو لیٹر لکھوائے جا سکتا ہے لیٹر لکھنے کا فارمیٹ کیا رہے گا کس طرح لیٹر لکھتے ہیں آلڈری میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں پھر بھی نئے سیشن کا گوڑنگ ایک بار واپس آپ کو پریکٹیس کے طور پر واپس آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دیا جائے گا اس کے بعد ہیں بچوں درسی کتاب کے اسباق سے متعلق نوٹ یعنی دس نمبر کے سوال آپ کو کس سے پوچھے جائیں گے جو اسباق کے خلاصے وغیرہ پوچھے جائیں گے اسباق میں جو بھی ٹاپک آپ کے شامل کے گئے ہیں ان لوگوں کے ان کے شاعر کے ان کے مصنف وغیرہ کے بارے میں آپ سے نوٹ وغیرہ لکھوائے جائیں گے ان پر بھی آپ کو پانچ پانچ نمبر کے سوال دیے جائیں گے تو آپ کو جو بھی چپٹر سے پہلے جو بھی شاعر کا نام دیا جاتا ہے مصنف کا نام دیا جاتا ہے آپ کو ان کی حالات زندگی سے بھی واقف ہونا کیا ہے ضروری ہے اب آتا ہے بچوں گرامیٹیکل پورشن میں قوائد گرامر عملی قوائد اس میں فیل کی آپ کو پوری جانکری ہونا چاہیے فیل کے آل ویڈ میں ویڈیو بنا چکا ہوں فیل فائل مفہول کے ویڈیو بنا چکا ہوں اور مزو اکاف کی ویڈیو بنا چکا ہوں متزاد مترادیف واہی جمع جسے ہندی میں آپ ایک بچان بہوچان اسٹیلنگ پورلنگ وغیرے یہ سب چیزیں گرامر موجود ہوتی ہیں یہ سارا ٹپک آپ کو یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ چاہے تو سکرنگ شوٹ لے کر یا ویڈیو کو پاوس کر کے آپ خود بھی ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں میں زیادہ تر چیزیں پڑھ کر ویڈیو کو بہت زیادہ لینگتی نہیں کرنا چاہتا اور جو سرپرائنزنگلی چیز ہے وہ آپ کو فٹا فٹ بتانے والا ہوں اس طرح کہ آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے ان سوالات کیا آپ کو جواب دینے ہیں گرامیٹیکل چیزوں میں جو بھی چیز آپ کو سرچ کرنی ہے گرامر کی پلیلسٹ بنی ہے آپ کو گرامر کے ساری چیزیں وہاں پر مل جائیں گی چاہے وہ راموز وقاف ہو فیل ہو اسم وغیرہ جتنے بھی چیزیں ساں آپ کو پلیلسٹ مل جائے گی اور جو چیزیں کم ہوگی انشاءاللہ اس نئے شیشن میں آپ کو باری باری کیا کیا جائے گا سچارٹ کر دیا جائے گا جو جو ویڈیو پینڈنگ ہے ان سب ویڈیو کا ایڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد بچوں الفاظ محاورے اور کہاوتوں کا جملوں میں استعمال یہ محاورے اور کہاوتیں کونسی ہوتی ہے جب بھی آپ کا کوئی سبق ختم ہوتا ہے تو سبق کے پیچھے جو کامپریہنشن ہوتی ہے سبق کے پیچھے جو سوال آپ ہوتے ہیں اس کے اندر جو محاورے اور کہاوتیں ہوتی ہیں وہی آپ سے ایڈیو میں زیادہ تر پوچھی جاتی ہے تو سبق کے پیچھے جو کوئشن آنسر ہوتے ہیں آپ ان کی طرف بھی بلکل گوھر کیا کیجئے اس کے بعد آتا ہے حصہ دال عدب یعنی لیٹریچر لیٹریچر آپ کا کتنا نمبر کا ہے پندرہ نمبر کا ہے اس میں نصری حصہ بھی ہے اور شہری حصہ بھی ہے اب اس میں آپ سے لیٹریچر کے سوال پوچھے جائیں گے کیا پوچھا جائے گا درسی کتاب میں دیئے سوالات کے مختصر جوابات لکھوائے جائیں گے یہ سوال اخددار پر مبنی ہو سکتے ہیں نمبرات کے تقسیم درز زیل ہوگی دو نمبر کے تین سوال آئیں گے اور ایک ایک نمبر کے دو سوال آئیں گے یعنی آپ کے میار کے اکارڈنگ آپ کو یوں سمڑ لیجئے سوائے ویویک سے جن کے جواب دینے ہوں گے ایسا کوئی چپٹر ہے کہ آپ کا چلی اگر کوئی چپٹر یاد آیا تو آپ کو بتا دوں گا یعنی آپ کو خود اپنی سوچ سے آپ کو کیا دینوں کے جواب دینے ہیں آپ کو اپنی سوچ اپنی سمجھ اپنے شعور سے اب بات آتی ہے آپ کے لیے سب سے سرپرائزنگلی نساب یعنی سیلیبس یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کو آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اب تک آپ کے سیلیبس میں صرف ایک بکتی جان پہنچان حصہ پانچ جو کی کلاس ٹینٹ میں چلا کرتی تھی اس بار کیا کیا گیا ہے انسی ای آر ٹی کا جو نیا سیلیبس پروائیڈ ہوا ہے اس میں کافی سارے چپٹر کیا کر دیئے گئے ہیں ڈیلیٹ کر دیئے گئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے بچوں ایک سبق ہے کال کا پاس دوسرا ہے پانی کی آلودگی تیچرا ہے ربعیات چوتھا ہے غزل زوک کی پانچوہ ہے نئی روشنی اور چھٹا ہے آونتی یہ سارے چپٹر آپ کو کیا کرنے ہیں اس بار یاد نہیں کرنے ہیں تو جان پہچان میں جہاں تک میرا خیال ہے شاید آلموسٹ بائیس چپٹر تھے بائیس مجھے چھے چپٹر آپ کے کیا گئے ہو گئے ہیں کم ہو گئے ہیں تو اب آپ کو اس چیز کا لوڈ بلکل بھی نہیں لینا ہے یہ چھے چپٹر آپ کو بلکل بھی بھولے بچھرے بھی نہیں دیکھنے ہیں حالانکہ اس کتاب کے سارے ہی ویڈیو آپ کو جان پہچان نام کے پلیلیس پہ چینل پہ مل جائیں گے لیکن ایک نئی چیز جو آپ کے ایڈ کی گئی ہے وہ ہے دور پاس دور پاس کیا ہے بچوں جان پہچان کی طرح ایک سہایک کتاب سمجھ لیجئے ایک معامن کتاب آپ کے ایڈ کی گئی ہے اور اس کتاب کی بھی سارے چپٹر آپ کو پڑھنے ہیں یہ کتاب ابھی تک میں نے پڑھا ہی نہیں ہے یعنی اس کتاب کے ایک بھی ویڈیو آپ کو چینل پہ نہیں ملیں گے لیکن انشاءاللہ دھیرے دھیرے جیسے نئے سیشن سٹارڈ ہوا ہے تو ہم باری باری کے کر کے سارے چپٹر پڑھا دیں گے لیکن اس میں بھی وینیفٹ والی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں سے بھی ایک چپٹر ہے کلہاری کی کھچڑی شارک مچھلی کواں بیچا ہے کموں کا پانی نہیں غزل ناتک کی شہد کی مکھی نظم ہے اور ربعیات اس میں سے بھی چھین چپٹر کیا کر دیے گئے ہیں کم کر دیے گئے ہیں اور لاسٹ میں ہے اردو قوائد و انشاء یہ آپ کے گرامر کی بک ہے آپ کو اس سے گرامر کے سوال یاد کرنے ہیں حالانکہ آپ ایک سکتہ آپ کو نہ بھی دیکھ کے کوئی دکت نہیں ہے گرامر سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہوں گے سب آپ کو ویڈیو فارمیٹ میں مل جائیں گی تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی پھر بھی سیلیبس کے اکاوڈنگ سیلیبس کے اکاوڈنگ جو جو چیزیں آپ کے بچ جاتی ہے جو جو چیزیں آپ کے پینڈنگ میں رہ جاتی ہے ان سب ہی چیزوں ہم باری باری سیلیبس میں جو جان پہچان بک ہے جان پہچان کے ساری ویڈیو آپ کو پلیلیس مل جائیں گے سب سے پہلا آپ ان ساری ویڈیو اس کو دیکھئے گا اس کے بعد گرامر کے کافی ساری ویڈیو اپلوڈ ہیں ان کو دیکھئے گا تب تک آپ کو نئی بک جو دور پاس ہے اس کے ویڈیو پر اپلوڈ کر دی جائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو گرامر کے بھی باری باری ساری ویڈیو پروائیڈ کر دی جائیں گے اگزام سے پہلے ہافیرلی سے پہلے ایرلی اگزام سے پہلے آپ کو کیا کیا سٹریٹیجی یوز کرنی ہے کس کس طرح سے آپ کا اگزام دینے ہے کیا چیزیں پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھنی ہے کس طرح سے اگزام کے لیے پریپیٹیشن کرنی ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو سبھی چیزوں کے اپڈیشن ملتی رہے گی امید کرتا ہوں کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور 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 شیئر کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ایک شاندار ویڈیو اور زبردست ایکسکلینیشن کے ساتھ آپ کے دھیر سارے ویڈیوز کے ساتھ آپ کے دھیر ساری ہیلپ ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ